اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ معلوم ہوتا ہے تمہاری سادش ہے یہ بوسا بھی تمہی میں سے ہے تمہارا گرو گھنٹال ہے اور تم نے یہ سادش کی ہے اور یہ نورا کشتی تم نے کی ہے یہاں آکر میں دروار میں عطا کہ تم لوگوں کو دھوکہ دو یہ تمہاری ایک سادش ہے چال ہے جو تم نے شہر کے اندر اس کا تانہ بانہ بنا ہے لتخرجو منہا اہلہا تاکہ یہاں سے اس ملک کے جو رہنے والے مالک جو ہیں مالک آنے دے جو ہیں ان کو تو تم یہاں سے بے دخل کر دو فَسَوْفَتْعَالَمُونَ تو تمہیں انقریب پتا چل جائے گا کہ تمہارے اس کرتود کی سزا کیا ہے لَوْقَتْتِعَلْنَا عَيْدِيَكُمْ وَأَرْضُ لَكُمْ مِنْ خِلَافِنْ میں کاٹ ڈالوں گا تمہارے ہاتھ اور تمہارے پاؤں مخالف سمتوں سے یعنی دائیں ہاتھ اور بائیں پاؤں یا بائیں ہاتھ اور دائیں پاؤں سُمَّا اُسَلِّبَنَّكُمْ سُمَّا لَا اُسَلِّبَنَّكُمْ اجمعین اور پھر تمہیں میں سوری دے دوں گا سب کو قَالُوا إِنَّا إِلَىٰ رَبِّنَا مُنْقَلِبُونَ ان پر وہ حق ایسا منکشف ہو گیا کہ اس کے باوجود وہ کھڑے رہے ان کا ٹھیک ہے ہم تو اپنے رب کی طرف نوڑ کر رہے جانا ہے اور ہم پر حقیقت منکشف ہو گئی ہے وَمَا تَلْقِمُ مِنَّا إِلَّا نَامَنَّا بِعَيَاتِ رَبِّنَا تو ہم سے کس بات کا انتقام لے رہا ہے سوائے اس کے کہ ہم ایمان لے آئے اپنے رب کی آیات پر لمَّا جاعتنا جبکہ وہ ہمارے پاس آگئی ربنا افریق علینا صبرن اے رب ہمارے ہم پر اڑھیل دے صبر ہم پر صبر جو ہے بافراغت ہمیں صبر عطا فرما دے وَتَوَفَّنَا مُسْلِمِينَ اور ہمیں وفاد دی جو مسلموں کی حیثیت سے ہی یعنی ایسا نہ ہو کہ اس کی سختیوں کو جھیلتے ہوئے کہی ہمارا دامن صبر جو ہے وہ ہمارے ہاتھ سے چھوڑ جائے ہم کہی کفر میں دوبارہ لوڑ جائیں اب یہ کافی دنوں تک معاملہ رہا ظاہر بات ہے کہ اب اتنی بڑی بات ہو گئی اب حضرت موسیٰ جو اپنی دعوت و تبلیغ میں لگے ہوئے ہیں اور جو ان کی قوم تھی وہاں بنی اسرائیل اس کے اندر وہ جا رہے ہیں انہیں اورگنائز کر رہے ہیں وہ لوگ جو ہیں نوجوان ان کے گھر جمع ہو رہے ہیں اب جو اس قوم کے بڑے بڑے لوگ تھے آل فرعون کے اب وہ دیکھ رہے ہیں اور وہ سرگوشیاں کر رہے ہیں فرعون کے ساتھ محل میں جا کر وَقَالَ الْمَلَعُ مِنْ قَوْمِ فرعون اور کہا قوم فرعون کے سرداروں نے فرعون سے اَتَذَرُوا مُوسَى وَقَامَهُ لِيُفْسَدُوا فِي الْرَرْضِ کہ بادشاہ ملک محظم کیا آپ فرعون کو اس کو موسیٰ کو اسے طرح چھوٹی دیے رکھیں گے اور اس کی قوم کو کہ وہ آپ کی قوم کو بڑی قوت ہو جائے گی ہمارے خلاف اٹھ کھڑے ہوں گے بغاوت ہو جائے گی تو یہ جو آپ نے چھوٹ دے رکھی ہے سوچ یہ غور کیجئے اَتَذَرُوا مُوسَى وَقَامَهُ کیا چھوڑے رکھیں گے آپ موسیٰ کو اور اس کی قوم کو لَيُفْسَدُوا فِي الْرَضِ کہ وہ زمین میں فساد بچائے وَيَدَرَكَ وَعَالِحَتَقَ اور آپ کو بھی چھوڑ دیں اور آپ کے آلحہ کو بھی چھوڑ دیں جہاں نوٹ کر لیجئے ان کے بھی الہ تھے ان کا سب سے بڑا الہ مابود سورج تھا لہذا یہ نہیں تھا کہ وہ خدا صرف فیرون کو مانتے تھے فیرون کی خدائی تھی سیاسی کہ حکومت میری ہے اختیار میرا ہے سوورنٹی میری ہے یہ خدائی تھی فیرون کی یہی خدائی کا دعویٰ تھا نمرود کا باقی ان کے مابود تو اور بھی تھے تو وہ چھوڑ دیں تجھے بھی اور تیرے مابودوں کو بھی اس نے کہا کہ ان قریب ہم ان کے بیٹوں کو قتل کریں گے یہ دوسری مرتبہ ان کے اوپر آدمائش آئی ہے جب حضرت موسیٰ علیہ السلام کی ولادت ہونے والی تھی اس وقت بھی ایک خواب دیکھا تھا فیرون نے اسی نے اور اس کے نتیجے میں اس کے نجوبیوں نے بتایا تھا کہ اسرائیلی قوم میں ایک شخص پیدا ہوگا جو تمہاری حکومت کا تختہ اُلٹ دے گا تو اس نے یہی کیا تھا کہ ان کے تمام بچے جو پیدا ہوں جو لڑکے پیدا ہوں ان سب کو قتل کر دیا جائے فورا صرف لڑکیوں کو زندہ رکھا جائے اب یہ دوسرا مرحلہ آگیا ہے یوں سمجھئے کم اوپیس چالیس پہتاریس مرس کے بعد پھر مرحلہ آگیا کہ جب اس کی قصرداروں نے کہا کہ یہ تو جس سے تم مشتغوار سمجھ رہے ہو یہ تو اب آندھی بن رہی ہے یہ توفان بن جائے گا کیا کروگے اگر اس موسیٰ نے آرگنائز کر لی تمہارے خلاف ریزسٹنس مومنٹ تو کیا کروگے نپنی ایول اندی بڑ وہ چاہتے تھے کہ قتل کر دیا جائے حضرت موسیٰ کو لیکن اس شخص کے دل میں اللہ نے موسیٰ کی محبت ڈالی ہوئی تھی وہ لا ولد تھا اس کی بیوی آسیا سلام علیہ اسرائیلی تھی اس نے ہی بچایا تھا حضرت موسیٰ کو جب کل کی والدہ نے دیل کے اندر ڈال دیا تھا ایک صندوق میں بند کر کے اور وہ بحل میں آ لگا تھا کیوں قتل کرتے ہو اس بچے کو یہ میری اور تمہاری لئے آنکھوں کی تھندک ہوگا اب وہ اس گھر میں پلا بڑھا وہ شہزادوں کی طرح رہا لادلہ تھا محبت تھی لہٰذا اس کا معاملہ یہ ہے کہ اب یہ فیرون جو ہے وہ اسے قتل کرنے پر آمادہ نہیں ہے بلکہ کیا کہہ رہا ہے بجائے اس کے کہ اسے قتل کرو تاکہ اس کی طاقت اس کو مہیا نہ ہو سکے اب اسرائیلیوں میں جو لڑکا پیدا ہو قتل کرو تاکہ ان کی قوت بنی نہ سکے ہم قتل کریں گے ان کے مردوں کو بیٹوں کو اور زندہ رکھیں گے ان کی بیٹیوں کو ہم پوری طرح چھائے ہوئے ہیں ہماری طاقت ہے یہ موسیٰ کیا بگاڑ لے گا کیا اس نے ہمارے خلاف بغاوت کر آجے نہیں ہے حضرت موسیٰ نے کہا اپنے قوم سے جو بھی ان پر ایمان لے آئے تھے اب سبر کرو اور اللہ سے مدد چاہو ان الارضہ للہ زمین اللہ کی ہے یوری صحابہ یا شاہ وہ جس کو چاہتا ہے اس کا وارث بنا دیتا ہے من عبادی اپنے بندوں میں سے والعاقبت للمتقین لیکن یہ کہ آقبت جو ہے آخرت ظاہر بات ہے کہ تقویٰ والوں کے لئے یہاں تمہیں تکلیفیں آ رہی ہیں پہلے بھی آئیں تھیں اور بھی تمہارے لئے عزمائشیں تھیں اور اب پھر آگئی ہے بہت بڑی عزمائش تمہارے بیٹوں کو قتل کیا جائے گا تمہاری صرف رکھتیوں کو زندہ رکھا جائے گا لیکن سبر کرو استعینوا باللہ واسبروا ان الارضہ للہ یوری صحابہ یا شاہ من عبادہ والعاقبت للمتقین قالوا اوزینا من قبل انتہتینا ومن بعد ماجیتنا وہ بڑی بے بسی کے عالم میں کہتے ہیں موسیٰ ہمیں تو عزا پہنچی تمہارے آنے سے قبل بھی اور تمہارے آنے کے بعد بھی ہمارے حالات کے اندر کوئی تبدیلی نہ ہو پائی ہمارے ساتھ وہی سختیاں جو پہلے ہو رہی تھی آج بھی ہو رہی ہیں قَالَا أَسَارَبَّكُمَنْ يُحْلِقَادُوَكُمْ حضرت موسیٰ نے فرمایا غوراؤ نہیں ہو سکتا ہے انقریب یہ ممکن ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے دشمن کو ہلاک کر دے وَيَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الْأَرْضِ اور پھر تمہیں جانشین بنا دے زمین میں خلافت عطا کرے قوت عطا کرے حکومت عطا کرے فَيَنْزُرَكَيْفَتَعْمَلُونَ اور پھر دیکھے کہ تم کیا کرتے ہو